اسلام علیکم ڈیور فرینز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں خوش اور پرسکون رہیں تو آج آپ کے ساتھ اپنا ایمٹی ہوم ٹو شیئر کرتی ہوں یہ وہ گھر ہے جب ہم جدہ سے ریاض موف ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے تھوڑا سا ٹائم اسی گھر میں سپینٹ کیا جیسے کہ پچھلے بلوگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ایک سٹی سے دوسری سٹی شفٹ ہوتے ہیں تو گھر ڈھوڑنا ایک بہت بڑا مشکل ٹاسک ہوتا ہے میرے ہسپن ایک ہفتے کے لیے ریاض آئے انہوں نے یہاں پر سٹی کیا اور ڈیفرنٹ ایجنٹس اور پراپرٹی ڈیلرز کے درو انہوں نے کافی گھر دیکھے لیکن کوئی بھی ایسا گھر نہیں مل پا رہا تھا کہ جو ہمیں ٹیک لگتا تو بعد میں ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم فیلحال ایک گھر لے لیتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے اور پھر ہم اپنا سامان شفٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ ہم اچھے گھر دیکھتے جائیں گے اگر کوئی اچھا گھر ملا تو پھر ہم شفٹ کر جائیں گے تو یہ ڈیسیجن ہمارے لیے بہت اچھا رہا تو سب سے پہلے یہ جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو سامنے بلکل یہ ایک چھوٹا سا گیسٹ روم کہہ لیں یا ڈرائنگ روم آپ کہہ لیں یہ باقی گھر سے ہٹ کر ایک الگ پورشن ہے جس میں آپ اپنے میل گیسٹ وغیرہ جو ہیں ان کو بٹا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ لیفٹ سائٹ پہ باہر پھر ایک چھوٹا سا واش روم ہے اور یہ سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ بلکل انٹرنس کا دور ہے اور اس کے بلکل سامنے یہ ایک چھوٹا سا ڈرائنگ روم آپ اس کو بنا سکتے ہیں اس کے لیفٹ سائٹ پہ ایک چھوٹا سا واش روم ہے اور باقی ابھی یہ دور جب ہم کھولتے ہیں تو اندر گھر کا باقی کا حصہ ہے یہ ایک چھوٹا سا لیفنگ روم یا پھر ٹی وی لاؤنج ہے چھوٹا سا ہی ہے چھوٹی فیملی کے لیے بہرحال یہ گھر اچھا تھا صاف سترہ تھا لیکن بس مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو سیکنڈ فلور پہ تھا گرمی بہت زیادہ تھی اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ جو تھی وہ اتنی زیادہ کچھ خاص نہیں تھی یہ کچھن ہے کچھن موسٹلی جو ہیں اس میں کیابنٹس نہیں ہوتے آپ نے خود ہی انسٹال کرنے ہوتے ہیں تو یہ ابھی فلحال ایمٹی کچھن ہے اس کے ساتھ ہی یہ ایک چھوٹا سا دوسرا واش روم ہے واش رومز اس کے دونوں ہی چھوٹے تھے اور یہ ابھی سامنے اس کا بیڈروم ہے تو میندلی اس گھر میں ایک ہی بیڈروم ہے دو واش رومز ہیں کچھن ایک چھوٹا سا ٹی وی لاؤنج اور ایک ڈرائنگ روم تو یہ چھوٹا سا ہی اپارٹمنٹ ہے رنٹ اس کا ساڑھے بارہ ہزار ریال ایئرلی ہے اور فائف ہنڈرڈ ریال ہم نے دیئے تھے ایجنٹ کو جنہوں نے ہمیں یہ گھر دکھایا تھا اور فائف ہنڈرڈ ریال ہم نے دیئے تھے پاپرٹی ڈیلر کو تو ساڑھے تیرہ ہزار ریال میں یہ گھر ہمیں ملا تھا لیکن ہم نے رنٹ اس کا تین مہینے کا دیئے تھا کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ابھی فی الحال کے لیے ہم یہاں سٹیک کریں گے اور پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے لیے دوسرا اچھا گھر سرچ کریں گے تو یہ ہے ہوم ٹور اگر کسی نے بھی اسی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہو تو سب سے بیسٹ اپشن یہی ہے کہ آپ فی الحال اپنے لیے ایک چوٹا سا اپارٹمنٹ لے لیں ایک دو مہینے کے لیے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے لیے دوسرا اچھا گھر سرچ کرتے رہیں کیونکہ ایک سٹی سے دوسری سٹی میں رہتے ہوئے گھر ٹوننا بہت مشہد